بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سینکل لینگویز کو ہم جس طرح لنگ کرتے ہیں اس میں ہم گرامر ٹرانسلیشن میتوڈ کے تھوڑ ہم کرتے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری انگلیش میں جو اس کی نشانی ہوتی ہے اس ٹینس کی فیل حال مکملتی وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے کچھ تھوڑا سپورٹ کو آرینج کرنی کوشش کی آپ لوگوں کے لیے پہلے تاکہ ہم ٹائنگ شیف کر لیں اور میکسیمم پریکٹس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں سینٹینسز کی تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو آپ کا یہاں پر ورگ اینڈ ہے کہ جو ورگ ہوتا ہے جو فکرے کے اندر ورگ ہوتا ہے وہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں اردو میں کہ وہ کام اس کا ہوتا ہے فکرے میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یا کر لیا ہے کر لی ہے کر لیے ہیں جیسے میں فکرہ بولتا ہوں میں نے کام ختم کر لیا ہے یا میں فکرہ بولتا ہوں میں کام ختم کر چکا ہوں تو یہ دونوں سینٹینس جو ہیں وہ ایک ہی ٹینس کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں جس میں حال ہی میں کام مکمل ہوا ہے یعنی فیل حال مکمل کو تو یہاں پر سب سے پہلے جب ہم پہچان ہو جاتی ہے ایک سینٹینس کی کہ وہ سنتنس جو ہے اردو میں اس کی کیا پہچان ہے تو پھر اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کچھ رولز ہوتے ہیں جل کو ہم لرن کرتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جب وہ سنتنس ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ان رولز کی بنیاد پر سمجھ آجاتی ہے کہ وہ کون سنتنس کا فکرہ ہے اور ہم نے اس کو کیسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا وہ کون سنتنس کا فکرہ ہے اور ہم نے کیسے اس کو انگلیش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ کیسے نیا فکر آپ بنانا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری ہمیں پتہ چل گئے اس کی پہچان بھی ہمیں آگئی اس کے بعد ہمارا سنٹینس بھی بن گیا تو اس سنٹینس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں پر جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے اس کا فارملہ یعنی اس کو بناتے کیسے طرح ہیں سب سے پہلے فکرے میں کام کرنے والے یعنی ناؤں یا پرونان ہوتا ہے اس کو ہم سنٹینس کے اندر سبجیکٹ بولتے ہیں کام کرنے والے کو آ جاتا ہے جیسے یہاں پر اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو میں ہے یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے یعنی آئی پرونان کے طور پر استعمال ہو رہا ہے سبجیکٹ آئی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر کچھ رولز لکھے ہیں ان رولز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ہیل پر ہیل پر کسان لگاتے ہیں اور ہیل پر کسان لگاتے ہیں سنگل ناؤں جیسے علی نجمہ بغیرہ اس کے ساتھ یعنی شیٹ کے ساتھ آپ ہیس لگاتے ہیں ہیل پر اور آئی بھی دیو کے ساتھ آپ ہیل پر لگاتے ہیں جب ہمیں یہ بھی کلیر ہو گیا کہ آئی کے ساتھ دیکھیں یہاں پر آئی کے ساتھ ہیل پر ہیل پر ہیل پر لگنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آئی ہیل پر میں کام ختم کر چکا ہوں اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ ورب مکمل میں جتنے بھی ٹینس ہوتے ہیں زیادہ کیے گا پریزن پر فیکٹ ہو پاس پر فیکٹ ہو یا فیچر پر فیکٹ ہو ان میں جو ورب ہے وہ تھرڈ فارم ہی لگتی ہے تو چینج کیا ہوتا ہے چینج یہ ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں ابھی ہم آنے والے ٹائم میں جو مگلے ٹینس کریں گے تو ان میں ہم بتائیں گے کہ ہیلپنگ ورب کی چینج سے کیسے ایک ٹینس پریزن سے پاس پر فیکٹ پاس سے فیچر پر فیکٹ بن جاتا ہے کلیر ہوگی بات اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آئی ہیو ڈن اور آگے اوجیکٹ آ جائے گا یعنی کام آئی ہیو ڈن ورب یا اوجیکٹ ہو گیا کیسے فارم ہلا لے گا تو اسی طرح سنٹنس جو ہے وہ بن گیا تو ایک ٹینس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے ورب کو انڈسٹینڈ کرنا ہوتا ہے وہ ورگ کس ٹینس میں بولا جاتا ہے یعنی کس زمانے میں بولا جا رہا ہے اگر اسی کو میں اسی سنٹنس کو آپ نے جو پریبیس ٹینس پڑھے ہیں اس میں بدلنا چاہوں تو دیکھیں کیسے بدلا بدلا جا رہا ہے میں کام ختم کر میں نے کام ختم کر لیا ہے میں کام ختم کر رہا ہوں رہا ہوں جو ہے یہ رہا ہوں continuity کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ present continuous ہو گیا رہا تھا ہوتا تو past continuous ہوتا رہا ہوگا ہوتا تو وہ فیوچر کانٹینیوز ہوتا تو یہ نین چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ورک کو ہی بدلنا ہوتا ہے اسی سے بارہ ٹینس آپ کے بنتے ہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی نشانی پتا چل گیا یہ فکرہ کیسے بنتا ہے یہ پتا چل گیا اس کو ٹرانسلیٹ کیسے انگلیس میں کرتے ہیں یہ پتا چل گیا اور helping work has اور have use ہوتے ہیں اس present perfect tense میں has been and pronounce کے ساتھ یا ناؤنس کے ساتھ use ہوتا ہے اور have been کے ساتھ use ہوتا ہے یہ بتا دیا تو اس طرح ہمارا present perfect tense کا سمپل فکرہ بنانے کا جو فارمولا تھا وہ complete ہو گیا اب ہم آتے ہیں کہ اگر انہی سنٹینس کو present perfect tense کو ہم نے negative sentence بنانا ہو تو negative sentence بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس میں کوئی لنگی چھوڑی فارمولا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے میں اسی سنٹینس کو negative بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں میں کام ختم نہیں کر چکا ہوں تو I have کیا لگا دینا ہے not لگا دینا ہے تو یہ آپ کا negative sentence بن گیا negative sentence I have not done my work ابھی ہم ایک ہی سنٹینس کو لے کر اس کی سمجھ لیں کہ جیسے operation سیٹر میں ڈائسیکشن ہوتی ہے نا وہ کر رہے ہیں آکے جب ہم practice پر جائیں گے تو پھر ہم ہر سنٹینس کو individually one by one بنائیں گے بھی اور اس کو negative interrogative میں بھی بدل کر دیکھیں گے تو اب یہ دیکھیں آپ کا negative sentence بن گیا not 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 لگایا تو آپ کا present correct tense negative sentence بن گیا اگر میں اس کو interrogative بنا ہوں اسی سنٹینس میں کام ختم کر چکا ہوں تو اس کو میں کیا لگوں گا کیا میں کام ختم کر چکا ہوں کیا میں کام ختم کر چکا ہوں اب دیکھیں آپ اس میں question mark لگانا بھی ضروری ہے تو اس کا interrogative کیسے بنائیں گے ہم interrogative بنانے کے لیے ہم simple یہ ہے کہ آپ نے پہلے کسی ڈینس دہا رکھی ہے دوسرے ڈینس کے کیا کریں گے helping work کو باہر لے آئیں گے کیسے have I done work have I done work یہ اس کا interrogative ہو گیا helping work کو آپ نے باہر لے آنا ہے اور باقی sentence کو subject لگا کر لگا دینا ہے not ظاہر ہے interrogative میں ختم ہو جائے گا تو آپ کا یہ sorry interrogative میں not ختم ہو جائے گا تو آپ کا یہ has done work بن گیا اور اگر ہوتا ہے کیا میں اپنا کام ختم نہیں کر چکا ہوں تو ہو جاتا ہے have I not have I not I کے فورا بعد आप not لگا تو negative interrogative sentence ہو گیا تو اس طرح present perfect tense کی پہچان ہوئی ٹکرا بنائیا فارمولا دیکھا ہیلپی ور کون sentence بنایا negative بنانے کے لیے have not has have not लग negative بن گیا और interrogative بنانے के लिए helping work को شुरु में ले है जो भी helping work फिक्रे में हो उसके बाद आप पिक्रा as it is लिख दिया तो आप आप का practice करेंगे फिर हम आगे next उस पर जाएंगे next के हमने क्या करना है अब आप देखे आप की जो PTB की grammar की book है उसमे page number 80 पर कुछ sentence पहले हुनोंने solve किये हैं फिर आगे उसकी प्रेक्टिस दी है exercise तो कुछ sentence हम इस जगा से solve से करते हैं कुछ sentence जो है फिर हम आगे आपके जो exercise है उससे करेंगे फिर बाकी आपको assign करेंगे घर के लिए तो यह जो आपकी solve exercise पहले इसको करते हैं यह मैं आप आप जो है उता देता हूं क्योंकि अगर आप ने इसको देख तो आप लेक्स पर दुबार भी सुन सकते इसमें पहला sentence है उस लड़के ने सबक याद कर लिया है जाब लड़के ने लड़के ने लड़के ने सबक याद कर लिया है या लड़का सबक याद कर चुका है दुसरी पहचान की लड़का सबक याद कर चुका है क्लिर हो गे जो अब देखे कैसे बनेगा सुट्रेक्ट क्या है बॉई 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 सिमुलर है तुस्टा अब िसन इसके लिए ही बन देगी लड़के ने सबक याद नहीं किया है दॉई है है not learned the lesson کیا لڑکے نے سب کوئی یاد دیا ہے has the boy learned the lesson یہ آپ کا دیکھ رہے ہیں ایک سنٹیمٹس ہم نے لیا آپ کی جو بک ہے اس کے اندر پیج 80 پر یہ ایکسرسائز سالٹ میں دیا گیا ہے ہم نے ایک سنٹیمٹس لیا اس کا سیمپل بنایا سیمپل سے ہم نے خود ہی سے پھر نیگیٹیو بنا لیا اور انٹرابیٹیو بنا لیا یہ اپنے وقت میں تو سیمپل دیا ہوا ہے کیوں بنا لیا کیونکہ ہم نے ابھی تو رولز لرن دیئے ہیں تو ان رولز کی بہار پر ہم ان کو پتا چل گیا یہ کیسے بنا لیا اس لڑکی نے کہانی لکھ لی ہے اس لڑکی نے اس کی انگلیش ہوتی ہے اور یہ کی انگلیش ہوتی ہے یہاں پر وہ تائٹر لیکھ ہے اس کے بعد نیکسٹ سنٹیمٹس وہ ہے وہ نظر پڑھا چکے ہیں they have taught the poem they کے ساتھ have لگا کیونکہ plurid ہے اس وجہ سے یہ آپ کی جو exercise ہے یہ تقریبا 15 sentences اس کے بنتے ہیں یہ بٹا آپ کو ابھی جب میں ڈائری سائن کروں گا تو اس میں میں پھر آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے یہ کرنے ہیں اب ہم اس کی جو exercise exercise پر چلتے ہیں exercise کے کچھ sentence جو unsolved ہیں وہ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا sentence ہے page number 81 پر جو آپ کی exercise ہے اس میں پہلا sentence جو ہے وہ ہے clock 4 بجا چکا ہے تو دیکھیں آپ clock 4 بجا چکا ہے the clock has آئے گا head آئے گا has کے ساتھ have آئے گا has آئے گا similar ہے نا the clock has struck struck four clear ہوگی پاتھ clock 4 نہیں بجا چکا ہے the clock has not struck four tense tense وہی رہے گا form ور وہی رہے گی صرف آپ نے ہر پہ ور کو شروع میں لیانا تو وہ ڈراغٹے بن جائے گا end میں question mark بھی ڈالنا ہے آپ نے اگر وہ نہیں ڈالیں گے پھر marks اس کے نہیں ملتے اسی طرح امیدوار پرچہ حل کر چکے ہیں امیدوار کے انگلیش ہوتی ہے candidate تو جمع میں ہیں کر چکے ہیں the candidates candidates جمع میں ہیں تو have لگے کہ have sold sold the paper the candidates have sold the paper امیدوار پرچہ حل نہیں کر چکے ہیں the candidates have not solved the paper کیا ہمیدوار پرچہ حل کر چکے ہیں have the candidates solved the paper end میں question mark تو آپ کے ایک سمٹین سال میں کامل ہوگے اسی طرح مہمانے خسوسی انعام تقسیم کر چکا ہے مہمانے خسوسی کسے کہتے ہیں guest of honor نیچے vocabulary لکھی بھی ہوئی ہے اگر آپ کو کچھ نائب آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پوچھ بھی سکتے ہیں the guest of honor singular ہے تو کیا ہے اگر the guest of honor helping word ہے ہی گا singular ہے ہے has distributed distributed the prices the guest of honor has not distributed the prices انعامات تقسیم نہیں کر چکا ہے has the guest of honor distributed the prices and no questions مہم بھی آپ انٹرکٹیو ہو گیا اسی طرح principle نے طلبہ کو صناعت دے دی ہیں team match کھیل چکی ہے عدالت میرے حق میں فیصلہ کر چکی ہے یہ سارے سن tense present perfect tense کے ہیں آپ لوگوں نے اب کیا وو ڈائری کی ہے ہم نے present perfect tense کے simple sentences کی اور اسی کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں اور آپ کو میں ڈائری sign کر رہا ہوں آپ کی ڈائری ہوگی page number page number number 80 salt plus 81 exercise آج آج بھی کر ڈائری نمبر 80 salt کی اور 81 جو آپ کا unsolved بنتا ہے اس کی آپ نے practice کر نی ٹوٹی سن ٹین ہیں جب انشاءاللہ ہم next lecture میں آئیں گے اپنا next lecture جو ہم continue کریں گے وہ ہم یہ ہی continue کریں گے اس ہم revise کریں گے ایک دفعہ کی ہے پھر اس کی unsolved آئے گی پھر انٹراغٹی کی solved ہے پھر اس کی unsolved آئے گی تو ہم sequence کے ساتھ اس کو کریں گے اور انشاءاللہ اس ٹینس کو کرنے کے بعد پھر ہم next lecture اور comprehension پڑیں گے پھر آگے ہم اگلے ٹائمز پر جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا day by day سلیبس کور ہوتا جائے گا آپ لوگوں سے request یہ ہے کہ آپ online lectures لیتے رہیں کیونکہ یہ جو سلیبس ہے یہ دوبارہ آپ نہیں پڑھا جائے گا ہم جب آپ دوبارہ سکول آئیں گے تو اس سے آگے continue کریں گے تب تک کے لیے اللہ حق